اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھیں ایس ایر ایف بیو بلی پی اپ ڈیٹ یوٹیوب چینل جی تو ویورز آج ایک ڈیفرنٹ ویڈیو ڈیفرنٹ ٹوپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی تو ناظرین بہاولپور کے بہت خوبصورت اور قدیمی بزار فرید گیٹ کے اندر ہم موجود ہیں یہ جیسے ہی آپ اندر ہوتے ہیں فرید گیٹ میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے شاہی بزار سٹارٹ ہوتا ہے شاہی بزار بہت بڑا بزار ہے یہ بہت قدیمی بزار ہے پاکستان بننے سے پہلے کا یہ بزار ہے تو یہ چوک بزار پر جا کے یہ ختم ہوتا ہے اور وہاں سے کچھ اور بزار بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں سے کچھ مسافت پر اگر ہم آگے کی طرف چوک بزار کی طرف آئیں تو یہ ایک چھوٹی سی گلی ہے جس کو گندی گلی بولتے ہیں تو گندی گلی کے نام سے یہ مشہور ہے تو آج کسی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ اس گندی گلی کے اندر کون کون سی دکانے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ اس کا نام گندی گلی کیسے پڑھ تو دوستو فرید گیٹ انٹر ہو کر شاہی بزار میں چوک بزار کی طرف اگر ہم جائیں تو یہ لیفٹ سائیڈ پہ گندی گلی کے نام سے یہ آپ مشہور ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گندی گلی کے مناظر تو اس گندی گلی کے بلکل سامنے ہم شاہی بزار میں موجود ہیں جہاں سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ گلی کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ رنگا رنگ کی دکانے ہیں تو آج کسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کا نام گندی گلی کیسے پڑھا اور اس میں کون کون سی دکانے ہیں اسلام علیکم بھائی کیا حال ہے آپ کی ٹھیک ہے علیکم اسلام تیٹا آپ شکر لگا اچھے تو میرے ویورز کو یہ بتائیے گا کہ اس گلی کا نام گندی گلی کیسے پڑھا اور یہ کتنی پرانی گلی ہے یہ کافی عرصے سے کہ اس کا نام ہے ادھر سے گاندی گزرہ تو اس لیے اس کا نام رکھ لیے گندی گلی نام اس کا گاندی گلی تھا پھر کچھ چن لوگ اسے گاندی گلی گاندی گلی کہنے ہیں پھر گندی گلی گندی گلی ہوگی ہے ہاں جی اصل نام اس کا گاندی گلی ہے ہاں پاکستان بننے سے پہلے ہی گلی بنی ہوئی ہے کیونکہ یہاں کے بزرگو کہتے ہیں کہ پرانی بہت گلی ہے یہ بہت پرانی گلی ہے یہ ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں گندی گلی میں تو یہ فرسٹ شاپ ہے کیڑز گارمنٹ کی اور نیکسٹ پہ آپ کو آگے بھی دکھاتے ہیں کہ کون کون سی دکانے یہاں پہ مشہور ہیں اگر لیپ سائیڈ پہ دیکھیں تو یہ ایک زوار حسین ٹیلر کی شاپ ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ انٹر ہوتے ہیں فائن کلاک کے نام سے جہاں اور کٹ پیس کی شاپ ہے پاور پورٹ میں خاص پیٹے آئے گا اچھا تھی اس گلی میں زیادہ تر کس پارٹی کو سپورٹ کے جا رہا ہے زیادہ تر پی ٹی آئی کے ہیں سر اور پی ٹی آئی کا یہ دور ہے ٹیک ہے اللہ کا شکر ہے آکور سچ کے ساتھ ہے پی ٹی ایم گوکلاہار کا شکر ہے اور کسی نہ کسی ترکے ہیں یہ نیچے تبوزنا چاہتے ہیں صحیح ہے اور یہ پاکستان کو کلامی کے سروں میں دینا چاہتے ہیں لیکن پاکستان کی عوام میں شہر پیدا ہوگے کیونکہ عوام جو ہونا وہ غلامی مصور نہیں کرنا چاہتے ہیں گندی گلی میں تھوڑا سام آگے جائیں تو یہ لیٹ سائیڈ پہ یہ کھنوڑا کی شہر پہ ہے اور رائٹ سائیڈ پہ یہ الکمر کلاہت ہاؤس میچنگ تو کافی گرمہ گرمی ہے اس بزار میں سیاسی ٹاپک پر لوگ گفتگو کر رہے ہیں اور زیادہ تر لوگ یہاں پر پی ٹی اے کو سپورٹر ہیں الفیزان کلاہتھا اینڈ کٹ سینٹر کے نام سے یہ گندی گلی شاہی بزار گندی گلی میں یہ مشہور ہے یہ شاپ تھوڑا سا آگے جائیں تو یہ بسم اللہ کلاہت ہاؤس ان کا کہنا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے کی یہ گلی عباد ہے اور یہاں سے گاندی گزرا تھا اس وجہ سے اس کا نام گاندی گلی تھا اور آہستہ آہستہ اس کا نام تبدیل ہوتا ہے گندی گلی کے نام سے مشہور ہو گیا اس سے آگے یہ مریم ٹیلرز کے نام سے ایک شاپ ہے اور اسی کے ساتھ ہی ایک ٹوئے کی شاپ ہے بچوں کے لئے ٹوئیز ہیں تھوڑا سا آگے جائیں گندی گلی میں تو یہ آپ کی ٹھیک ہے سر کس چیز کی شاپ ہے آپ کی ٹوئیز کی بلیا ہے یہ ٹوئیز وغیرہ ہیں اور برطرے کا سمان شاپ ہے کتنے عرصے سے یہ کائم ہے آپ کی شاپ ٹھیک ہے اس سے آگے تھوڑا سا جائیں تو یہ ایک ریٹے کی شاپ ہے یہاں پر وغاس ریٹے کی شاپ ہے یہاں پر ایک اور ٹوئیز شاپ ہے میں کتنے عرصے سے شاپ بنائی ہیں آپ کی شاپ کتنے عرصے سے کائم ہے آپ چار سال ہو گئے ہیں اور اسی گلی میں گندی گلی میں تھوڑا سا آگے جائیں تو یہ عرصیلان یوک کلاک ہاؤس ہے اور یہاں سے ہم باہر نکلتے ہیں تو یہ زنانہ ہسپٹل روڈ ہے یہ اگتنے گلی سے ہے ہم دوسرے سائٹ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے زنانہ ہسپٹل روڈ ہے سلامنے کمبھائی کیا حال ہے آپ کی ٹھیک ہے کیا نام آپ کا ہاں اگل صاحب کس چیز کی شاپ ہے آپ کی مالی اندرسلہ کی یہ گندی گلی میں آپ کی شاپ یہ گاندی گلی ہے گاندی گلی اس کا ریل نیم ہے وہ گاندی گلی ہے تو اس کو گندی گلی کے بولتے ہیں بس گاندی گلی کیسے پڑھا تھا اس کا نام گاندی گلی پہلے اندووں کے دوروں کے ساتھ یہ بہت پرانی پاکستان بننے سے پہلے کے گلی ہے یہ بہت پرانی پاکستان بننے سے پہلے کے گلی ہے اس کا نام بھی چیز نہیں ہے جینار اوڈ جینار اوڈ زہن میں کیا لگ جلا اس کے مسارے ہاں ٹس پرانی پاکستان اگلی میں کا ٹھیک عن ہے اگلی میں کی ہے آپ کا ماہمد شاہی اگلی میں کیوں آپ کو مہکمت став chair یہ ہیں کہ میں ٹھوڑھو کر آنا سیل کرتے ہیں قرآن پاک بھی سیل کرتے ہیں اور ہر طرح کی خوشبو ہوتی آپ کے پاس اس میں الکول وغیرہ تو نہیں ہوتا اس کو لگا کے ہم نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں تو کتنے سے سٹارٹ ہے تقریبا اگر کوئی خوشبو لینا چاہے پچاس سے سٹارٹ ہے ایک چھوٹی بٹل یہ قرآن پاک کی شاپ ہے ماشاءاللہ گندی گلی میں یہ شاپ ہے انکل جی کی تو انکل جی کتنے عرصے سے آپ شاپ بنائی ہوئے ہیں ناظرین یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لئے کہ ہمارے گھر میں قرآن پاک موجود ہوتا تھا اور صبح صبح اس کی تلاوت کی جاتی تھی اور گھر میں برکت بھی ہوتی تھی تو آج کل اس کی جگہ موبائل نے لے لی ہے یہ گھر میں صبح صبح تلاوت قرآن پاک سے کاموں کے ابتدا ہوتی تھی تو آج کل اس کی جگہ ہے وہ موبائل نے لے لی ہے ٹھیک انکل جی شکریہ آپ کا جی تو ناظرین آج کل اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ